ڈولرز کو گولی مارے اور یورو میں پیسے کمانا سیکھیں جی ہاں جناب سب سے پہلا یہ پروو دیکھ لیں چھے سو سنتالیس یورو ٹک ٹوک سے کمائے ہیں پچھلے سولہ دنوں میں میرے دوست کا ایک اکاونٹ ہے یہ ہر چیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کا جو مین مسئلہ ہے نا آپ لوگ یو ایس اے یوکے کے پیچھے پڑے ہوں ہیں جو کہ ڈولرز میں آپ کو پی کرتا ہے جبکہ یار یورو میں آپ لوگ اگر کمائیں گے نا اور یورو کے یہ پرائز بھی دیکھ ل ہے اس لیے جناب یورو میں کمانا سیکھیں میں سکھاتا ہوں کیسے آپ لوگ نے فرانس کا ڈکٹو کا اکاونٹ بنانا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ پروپر طریقہ بتاؤں گا کن کن چیزوں کا خیار رکھنا ہے یہ بھی بتاؤں گا آپ کو اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ لیں کن ویڈیوز پر اس بندے نے کام کیا ہے اور کتنے کتنے یورو ارنے کیا ہے نیچے آپ کو سارا نظر آ رہا ہوگا اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہو گئے نا پھر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیس آپ لوگ پروپر کام بھی کر سکتے ہیں کن ویڈیوز پر آپ لوگوں نے اپلوڈنگ کرنی ہے اور آپ لوگوں کو پیسے ملیں گے تو چلتے ہیں جناب سکھاتا ہوں کیسے آپ لوگ نے فرانس کا ڈکٹو کا اکاونٹ بنانا ہے اور ٹک ٹوک سے انڈنگ کرنی ہے فل ویڈیو ضرور دیکھنا ہے اس کی وجہ کیا ہے کن کن چیزوں سے بچنا ہے کہ جسے آپ کے پیمنٹ بھی نہ رکے کن سیٹنگز کو اون کرنا ہے اکاونٹ بنانے کے بعد یہ سیٹنگ آپ لوگ اپنے یو ایس ای اکا اکاونٹ پر بھی لگا سکتے ہیں سب کے لیے سیٹنگز ہے آپ کو جو مسئلہ آتے ہیں آپ کے ویوز نہیں آتے تو وہ مسئلہ انشاءاللہ سولو ہو جائے گا یہ دیکھ لیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے جانے اپنے پلی سٹور میں یہاں پر جانے کے بعد دو ایپس آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہے جو آپ کے بہت کام آئیں گے اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے ادھر جائیں اوپر اور ایک ایپ آپ لوگوں کو ڈاؤنلوڈ کریں یہ والا ٹھ ایڈا ہوگا آپ لوگوں کو لوگ جو ہے نا پروپر گائیڈ نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ کے اکاونٹ بین ہو جاتے ہیں اور اس پر اڈننگ نہیں ہو پتی لیکن انشاءاللہ ویڈیو بھول دیکھنا بہت مزا آئے گا ٹھیک ہے ایک تو یہ آپ لوگوں نے ایپ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد ایک اور ایپ جس کی آپ کو بہت ضرورت پڑے گی وہ کیا ہے جناب ایتر واپس آنا ہے اور ایتر آپ لوگوں نے لکھنا ہے یہ دیکھیں سوپر وی پی این یہ آپ لوگوں کے پاس انسٹال ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں یہ میرے پاس انسٹال ہے ان دونوں ایپ کو انسٹال کرنے کے بعد ایک کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل کی سیٹنگ میں جا کے نا یہ دیکھ رہے میں آپ لوگوں کو یہ در بتا بھی دیتا ہوں آپ لوگوں نے سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پر بیٹری کا ایک اپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے میں بھی اس کی سیٹنگ تھوڑی چینج ہو لیکن جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے اسی طرح کرنا ہے بیٹری کا یہ دیکھیں مجھے آ رہا ہے نا اس پر جانا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے جانا ہے یہ دیکھیں ہائی بیگرونڈ کنزیومنگ ایپ اب ان کو اون آپ لوگوں نے کیوں رکھنا ہے اس کا فائدہ یہ ہے جناب کیونکہ جب آپ لوگوں نے وی پی این کنیکٹ کر دی ہیں نا آپ لوگوں نے چلے جانا ہے براوزر میں براوزر میں جب آپ جائیں گے نا تو یہ اگر سیٹنگ آپ کی اون نہیں ہوگی نا پیچے سے وی پی این آپ کا ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اور آپ کی جو ساری محنت ہے نا ضائع ہو جائے گی پانی پھر جائے گا اس لیے یہ کام آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے اب یہ دیکھیں میں ادھر وی پی این میں آیا ہوں اوپر سے یہ دیکھ لیں آپ لوگوں کو فرانس کا ادھر ایزیلی مل جائے گا یہ مل گیا نیچے ہیں اور اس کو کنیکٹ کر دیں بس اتنا سا کام وی پی این کنیکٹ ہو گیا اور وہ سیٹنگ وہ بھی اون کر لی اب چلتے ہیں بتاتا ہوں کیا کام ہے کیسے آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنانا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ اور اس کے بعد اکاؤنٹ کی سیٹنگ کیا کرنی ہے ٹھیک ہے نیو اکاؤنٹ کی بھی سیٹنگ ہوتی ہے آپ لوگ وہ کرتے نہیں ہیں فرانسے ویڈیوز اپلوڈ کرنے لگ جاتے ہیں پیسو کے جکر میں ایسے آپ کے پیسے ڈوبیں گے ہی ملیں گے نہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا کنیکٹ ہو گیا جناب آپ چلتے ہیں اپنے براوزر میں اب یہ سمجھیں میں نے آپ کو یہ براوزر کیوں انسٹال کروایا بیسیکلی جو گوگل ہوتا ہے نا ہر بندے کے ممبائل میں وہ ہوتا ہے اور ایڈی انسٹال اب ظاہری بات ہے وہاں پر آپ لوگ پہلے سے ہی سرچ کچھ کیا ہوگا اس طریقے کے ساتھ ارے باب رہے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے اب جب آپ لوگ ادھر وی پی این لگائیں گے نا آپ لوگوں کی جو سرچ اسٹی ہے نا وہ ساری پاکستانی ادھر آ جانی ہے بعد میں آپ لوگوں کو ڈیٹیکٹ ہو جانا ہے کہ بھئی یہ بندہ پاکستان میں بیٹھ کے وی پی این چلا رہا ہے اور یہ ٹرائے کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس بھی آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے کہ گوگل بھی یوز کرنا نا سب سے پہلے اس کی سرچ اسٹی ساری ڈلیڈ کر دینا ونہ یہ جو کام ہے آپ کو بتا رہا ہوں نا براوزر ایک علیدہ سے رکھ لینا سپیشل ٹک ٹک کے لیے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں ادھر آگیا ہوں لینگویج ادھر فرانس کی ملے گی لیکن آپ لوگوں نے وہ چینج کر لینی ہے یہاں پر جانا یہ دیکھیں سب سے نیچے فرانس سیلیکٹ ہے آپ لوگوں نے ادھر سے انگلیش سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری جو ہے نا ویب سیٹ آپ کو انگلیش میں آ جائے گی یہ اوکے ہو گیا اب دوبارہ ادھر جائیں یہاں پر لوگ ان کے اپشر پر جانا ہے آپ لوگ ادھر سیلیکٹ کر دیں اب دیکھیں یہاں پر آپ لوگ اگر آرڑی اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں تو وہ کیسے آپ لوگ نے ادھر لے کے جا سکتے ہیں فرانس پہ اور نیو اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے وہ سمجھے یہاں پر سائن اپ کے بٹر پر کلک کر دیں اور ادھر یوز فون اور ای میل یہ جب مسٹ شور آپ کی ہونے جائے اٹھارہ ساتھ سے زیادہ اس کی وجہ گیا ہے کہ ٹک ٹک کا یہ ایک کرائیٹیریا ہے کہ اٹھارہ ساتھ سے زیادہ ہوگے اب پھر ہی آپ کا مونٹائز ہوگا ٹک ٹک اب میں ادھر سے کوئی بھی رینڈم لی میں ادھر سیلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے کہ یہ دیکھ لیں میں ادھر سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ میں نے سیلیکٹ کر دیا ہم نے ایکس پر کلک کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں جناب یہاں پر آپ کو فرانس کا نمبر مانگ رہے ٹھیک ہے اب نمبر آپ لوگ نے نہیں لگانے بیٹھ جانا ہم لوگ نے ای میل لگانا ہے تو جیسے ہی آپ لوگ اپنا ای میل لگا کے ادھر نیکس کریں گے آپ کے ای میل پر ایک کوڈ جائے گا سمپل وہ کوڈ ادھر لگانا آپ کا اکاونٹ بن جائے گا جلدی سے لگا کے بتاتا ہوں سیٹنگز کونسی ہے تو یہ دیکھیں آپ کو میں اکاونٹ دکھا دیتا ہوں کریٹر ٹولز میں جا کے تو یہ دیکھیں ہمارا فرانس کا اکاونٹ بن چکا ہے اور کریٹیویٹی بیٹا پروگرام میں آ چکا ہے کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں یہ بھی آپ کو سکھاؤں یہ کیسے آپ لوگ ملیڈ کر سکتے ہیں صرف سونہ سے ستانہ دنوں میں تو نیچے کمنٹ میں آپ لوگ انہیں بتانا ہے اس پر بھی میں ایک پروپر ویڈیو بنا دوں گا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک کاؤنٹ کا ریجن بھی دکھا دیتا ہوں کیا ہمارا اکاونٹ فرانس کے ریجن میں آیا بھی ہے یا نہیں تو چلے ہمیں آپ کو وہ دکھاتا ہوں اکاونٹ ریجن نظر آ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں آگے فرانس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اکاونٹ بن چکا ہے اب کیا سیٹنگز کرنی ہے اس کو سمجھیں سب سے پہلا گام تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے ادھر اکاونٹ میں جا کے اپنے اکاونٹ کو آپ لوگوں نے بزنس اکاونٹ میں سوچ کر دینا ہے اس پر آپ لوگ کلک کریں گے آپ کو یہ کچھ انفرمیشن مانگا آپ لوگوں نے اوکی اوکی کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں نیکس نیکس کرتے رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنا بزنس اکاونٹ بنانا ہے کیونکہ اسی پر آپ لوگوں کو اننگ ہوگی ادھر آپ لوگوں نے پرائیویسی میں جانا ہے یہاں پر دیکھیں سب سے اوپر پرائیویسی میں جانا ہے یہاں پر دیکھیں سب سے اوپر پرائیویسی میں جانا ہے میرا انیبل ہے آپ لوگوں نے اس کو ڈسیبر رکھنا ہے پرائیویسی نہیں رکھنا آپ لوگوں نے پپلک اکاونٹ رکھنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ایکٹیویٹی سٹیٹس اس کو آپ لوگ اون رکھنا پوسٹ ان نیئر بائی فیڈ یعنی کہ آپ کے جو اردگرد ہوں ان کو بھی آپ کی یہ پوسٹ نظر آئے تو بلکل یہ آپ لوگوں نے اون رکھنا ہے اس کے بعد نیچے اپشن آرہا ہے سجسٹ یور اکاؤنٹ تو ادھر تو یہ آپ لوگ کے تینوں ادھر چیک ہونے چاہیے اکثر لوگوں کے یہ ڈسیبل ہوتے ہیں اکاؤنٹ بنانے کے بعد تو آپ لوگ اس کو ضرور انیبل کر لیں تاکہ آپ لوگ کی ٹک ٹوک کی گروہ سے زیادہ ہو سکے اور آپ لوگ زیادہ انہیں کر سکے اس کے بعد نیچے آجا جناب یہ دیکھیں یہاں پر سٹوری یہ اونلی میں ہی ہے آپ لوگوں نے اس کو فولور پر رکھنا ہے اور میک شور کہ آپ لوگ ڈیلی کی کم سے کم ایک سٹوری تو ضرور لگائیں اپنے ٹک ٹوک پر اس کے بعد نیچے تھوڑا سا کروڑ کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر ڈاؤنلوڈ آرہا ہے آپ لوگوں نے اس کو اون رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ آپ کی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر سکے ایزیلی اسے کوئی مسئلہ نہ ہے اگر اسے مسئلہ ہے تو جناب دوسری بار وہ آپ کے ایکاؤنٹ پر نہیں آنے والا لائک ویڈیو ہے اس کو اونلی میں ہی رکھنا فولونگ لسٹ یہ آپ کے مرضی ہے اونلی میں ہی کر دیں یا کوئی اور کوئی مسئلہ نہیں اس کا کچھ سیٹنگز ہوگی تو یہاں پر پرائیویسی سیکشن میں اب چلتے ہیں بیک اور مزید کچھ سیٹنگز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کے بعد جناب آپ لوگوں نے نیچے سکرول کرنا یہاں پر دیکھیں اسیسیبیلٹی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پر کلک کریں اور یہ جو آ رہا ہے نا اینیمیٹڈ تھامنیلز اس کو آپ لوگوں نے اون کر دیں اس کا مطلب یہ ہے جو بھی آپ کی پروفائل پر آئے گا نا اس کو آپ کے تھامنیل اینیمیٹڈ ہوتے نظر آئیں گے تو اس سے بھی کافی زیادہ امپریشن بڑھتا ہے ویور پر کہ وہ آپ کی ویڈیو کو واج کریں اب سب سے لاشت اور سب سے امپورٹن سیٹنگ جو آپ لوگوں کو اپلوڈنگ کے دوران کرنی ہے وہ بتاتا ہوں اب یہاں پر جیسے فرض کریں میں نے کوئی بھی ایک ویڈیو ادھر اپلوڈنگ پر لگائی ہوئی ہے یہاں پر بھی بہت زیادہ ایک سیٹنگ ہوتی ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنگ آپ لوگوں کی سوچ ہے آپ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں مور اپشن آپ کو یہ تنظر آ رہے ہیں اس پر کلک کریں یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا نیچے سکرول کریں گے نا آپ لوگوں کو اے آئی جنریٹڈ کونٹینٹ یہ تنظر آئے گا اس کو چیک نہیں کرنا آپ لوگوں نے صرف تب چیک کرنا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی ویڈیوز کو اے آئی سے آپ لوگوں نے کریئیٹ کیا ہو صرف تب چیک کرنا ہے اکثر لوگوں کی ویسے ہی چیک ہوتے ہیں ان کی نورمل ویڈیو بھی اے آئی میں کنسیڈڈ ہوتی ہے تو یہ ہرگز اس چیز کا دھیان رکھنا اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے allow high quality ویڈیوز آپ لوگوں نے اس کو own رکھنا ہے اکثر لوگوں کا ایسے disable ہوگا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ آپ کی high quality میں اپلوڈ ہوگی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد ان کی ویڈیو بلر ہو جاتی ہے یہی وجہ ہوتی ہے آپ لوگوں نے اس کو انچیک ہی رکھنا ہے اگر آپ کا یہ enable ہے تو آپ لوگوں نے اس کو disable رکھنا ہے اگر یہ own ہوگی جناب تو آپ کی جو ویڈیو ہے اس پر ایک limit لگ جائے گی limited audience کے پاس آپ کی ویڈیو جائے گی جو کہ اچھی چیز نہیں ہے آپ لوگوں کی ویڈیو ہمیشہ wider audience کے پاس جانے چاہیے تو اس کو آپ لوگوں نے disable رکھنا ہے تو یہ کچھ settings تھی جو آپ لوگوں نے new account بنانے کے بعد کرنی ہے وہ بھی بتا دیا اور uploading کے دوران کیا settings کرنی ہے آپ لوگوں کو میں نے وہ بھی بتا دیا ہے تو ابھی جائیں اپنے account بنائیں فرانس کے اور یہ setting کر کے پیسہ کمانا start کریں ویڈیو پسندہ چاہنے کو like and subscribe لازمی کریے گا ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ